بسم اللہ الرحمنیم سٹاک فیملی اسلام علیکم اور مرمی بیر آن چینل سٹاک انیلیسیز سٹاک انیلیسیز کے پوائنٹ ایفیر سے بات کریں تو اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کمیگ ویک میں مارکیٹ کیسے پرفارم کر سکتی ہے مارکیٹ کی ڈریکشن کیا ہوسکتی ہے آن دا بیسیز آف گریونڈ ریالیٹی ہم ڈسکس کریں گے اور سیکنڈ نمبر پر یہ ہمیں یاد رہنا چاہیے کہ coming week یعنی کہ next week جو ہوگا اس week کے بعد جو week ہوگا وہ roll over week ہوگا اور roll over week is a very important week on the basis of the high fluctuation on leverage basis because کہ panic ہونے کے باوجود بھی اچھے سے اچھے shares آپ کو up جاتے ہوئے مل جاتے ہیں and آپ کو اچھے سے اچھے share lower لوگ پہ بھی مل جاتے ہیں because کہ اگر آپ نے last roll over week دیکھا ہوگا تو اس کے اندر market پندرہ سو سے دوہزار پوائنٹ positive ہوئی and common question تھا کہ market کیوں positive ہے اس کی کیا وجہ ہیں even دوز کے market میں تو negative news تھی اور negative سب کچھ ہو رہا تھا تو market اچھا perform کیا roll over week میں because کے leverage کے اوپر buying ہو رہی ہوتی ہے because کے leverage کے اوپر selling ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو بھی ہم نے مت دے نظر رکھنا ہے اب ہم بات کرتے ہیں coming week یعنی کہ یہ جو next call سے جو week شروع ہونے جا رہا ہے Monday سے جو شروع ہونے جا رہا ہے تو وہ اس کی اوپر ہم بات کریں گے budget کو لے کے first of all پہلا factor لیں گے ہم budget کو اور budget کے اندر ہم نے دیکھنا کیا ہوتا ہے budget کے اندر ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کس sector کو نوازا گیا ہے کس sector کو محروم رکھا گیا ہے اور کیا کیا گیا ہے تو اوہرحال ابھی تک کی study کے مطابق میں اگر اپنا knowledge share کروں تو کسی بھی sector کو نوازا گیا ہاں یہ کہہ سکتا ہے کہ ایک sector کو favor دی گئی ہے اور وہ کونسا sector ہے وہ ہے IT sector IT sector کو ایک favor دی گئی ہے otherwise آپ کسی بھی sector کو دیکھیں تو نوازا گیا مطلب کچھ ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر accumulation ہوگی اور وہ آنے والے دنوں میں بہت اچھا چلا جائے گا because اگر آپ steel sector دیکھیں cement sector دیکھیں call prices بڑھیں اور یہ نیچے slow down ہی ہوتے جا رہے ہیں and اس کے علاوہ آپ کسی بھی آپ اس کے آپ اگر چیک کریں cotton industry کو دیکھیں تو مطلب آپ کو یہ بھی down ملے گا آپ food department food sector کو دیکھ لیں تو وہ بھی آپ کو down مل گیا تو کہنے کا مطلب ہے کہ فیلحال تو کسی بھی sector کو اس سوالے سے کوئی کسی بھی قسم کی favor نہیں ملی because جسے کہتے ہیں کہ iam app کو budget ہے اب یہ دیکھا جانا ہے یہ time decide کہ after two weeks iam app سے ہمیں ملتا کیا ہے accept ہوتا ہے اور accept ہونے کے بعد کیا ہمارا جو پاک روپی ہے اس کی down file break ہوتا ہے نہیں ہوتا dollar جو ہے وہ stable ہوتا ہے نہیں ہوتا تو کافی سارے چیزیں ہیں جو after two weeks discuss کرنے کو ہمیں مل جائیں گی لیکن اب ہم اس week کے base کے اوپر یہ پہلے سیکٹر کے والے سے تو کچھ نہیں ہے لیکن i.t سیکٹر کے اوپر میں پہلی discussion کرتا ہوں اور پھر اور حال market کی طرف آئیں گے کہ i.t سیکٹر کے اندر ایک news discuss ہو رہی ہے جی news کے پہلے یہ discuss ہو رہا تھا کہ جی i.t سیکٹر کے اوپر 30% tax لگنے جا رہا ہے اور وہ federal board of revenue نے اس news کو مطلب غلط کہا ہے کہ ایسا کوئی news نہیں ہے مطلب انہوں نے clear cut کہا ہے یہ news آپ لوگوں کے سامنے میں تھوڑا پڑھ کے بھی بتا دے تو federal board of revenue نے social media پر computer software ی.t سر اس سے متعلق حظمات کی برامدہ سے حاصل ہونے والی آمدنی پر tax chute کی واپسی سے متعلق گردش کرنے والی خبروں کی وضاحت جاری کی ہے fbr نے اپنی وضاحت میں کہا ہے کہ مجودہ قوانین اور income tax ordinance 2001 کے second schedule part 1 کی شک 133 کے تحت computer software ی.t services اور اس سے متعلق برامدہ کی جانے والی خدمات کو tax سے استثناء حاصل ہے یعنی کہ وہ جو چھوٹ دی گئی ہے وہ ابھی ان کو چھوٹ ہے لیکن ابھی وہ دیکھیں کہ next کے اس کے اوپر کیا کرنا لیکن فی الحال جو وہ چھوٹ دی ہوئی ہے جو یہ نیوز ہو رہی تھی کہ 30% tax جا رہا ہے وہ جو چھوٹ ہے وہ ختم کی جا رہی ہے ایسا کچھ نہیں ہے وہ favor جو انہوں نے IT sector کو دی ہوئی تھی وہ ابھی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ مطلب کوئی اور favor نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ جو پہلے favor دی ہوئی تھی اسے چھینہ نہیں گیا اسے لیا نہیں گیا تو کہہ سکتے ہیں کہ یہ IT sector کے لئے ایک بوری نیوز نہیں ہے اور اچھی یہ ہے کہ already exist کرتی تھی تو کہنے کا مطلب ہے کہ IT sector کے لئے یہ نیوز ٹھیک ہے اب IT sector کیا اسے boost ہو جائے گا کیا down ہو جائے گا تو کیا ہوگا یہ decide کرے گا بڑے investor کی interest کے اوپر اور وہ دیکھیں گے کہ وہ ہم یہ دیکھیں گے کہ IT sector کے اندر کس share کے اندر accumulation ہو رہی ہے کس share کو اٹھایا جا رہا ہے لیکن اس سے پہلے اگر ہم یہ دیکھیں اب 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 ہم یہ دیکھتے ہیں کہ coming week میں market perform کیسے کر سکتی ہے دیکھیں budget سے ہم نے یہ decide کیا کہ کس on the basis of interest rate کے اوپر interest rate آپ پہ بڑھتا ہے تو سمجھے market آپ کو کبھی بھی اوپر جاتے ہی نہیں ملے گی اگر ملے گی تو عارضی ملے گی یہ ہی آگے ہم ڈسکس کرتے ہیں interest rate اگر بڑھتے اور یہ میں last consecutive 3 ویڈیو کے 13.5 تک اگر یہاں تک جاتے تو آپ کے market آپ جو میں نے last week میں دیا ہوا تھا کہ market 39,000 اور 38,000 کو touch کرے گی easily میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ actually میں جو market 41,000 پلاس وے stand کرے تو actually یہ ہے ہی جو rates ہیں شیئر کے stocks کے تو already ہیں 39 اور 38 والے لیکن یہ 1000 پائنٹ اوپر جو یہ شو کیا جا رہا ہے یہ unadjusted ہے اس سے اب بھی adjust کرنا ہے انہوں نے unadjusted یہ مطلب میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ کیا temporary سے رکھا گیا یا اس طرح کیا گیا تو کہہ سکتے ہیں بالکل ٹھیک اب 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 اگلی بات یہ کرتے ہیں کہ مارکیٹ انٹرا سٹیٹ اگر بڑھتا تو مارکیٹ کبھی بھی اوپر نہیں جانے لگی یا آپ لکھنے میری بات نہیں جانے لگی اب سیکنڈ نمبر پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مارکیٹ کے اندر کھلاڑی کونسے انہوں کے بیٹھا یا اگزیٹ ہو کونسا کھلاڑی بیٹھا دین ان لوگوں کی ڈریکشن ڈیسائیڈ کرے گی کہ آنے والے دن میں مارکیٹ کیسے ہو سکتی اور میں یہ ڈیٹا آپ لوگوں کے سامنے آہ لاشٹ ورکنگ ڈیک میں شیئر کرتا ہوں کہ اس کے اندر فارن انویسٹر لوکل انویسٹر سیمٹی فارن یعنی چھہ سو چھہ سو چھہتر پائنٹ پوزیٹیو کلوز ہو رہی ہے اور مارکیٹ ورلڈ مارکیٹ کے میں بات کروں تو وہ نیگٹیو ہیں نیگٹیو کیوں ہیں دیکھیں لاسٹ ویڈیو اٹھا کے دیکھیں تو میں بتا رہا تھا کہ 130 130 and 140 کو ٹچ کر سکتے کرتے اب جو مارکیٹ پوزیٹیو کلوز ہوئی ہے 274 پہ اب دیکھیں لاسٹ ورکنگ ڈی کا فیپل پہ جان کے وولیم کے حساب سے دیکھیں تو 0.70 انہو 0.70 اور تو کہنے کا مطلب یہ 274 اوپر ہائی دکھایا گیا یہ بندہ نہیں تھا وولیم ہی نہیں تھا لیکن مارکیٹ کو پوزیٹیو شو کیا گیا on the basis of on the basis of trap on the basis of unsettled buy and selling کے بیس پہ وہ کیسے دیکھیں total جو individual last working day میں sell کر 0.19 foreign corporates بڑا player still selling side پہ last working day کے مطابق mutual fund selling side پہ insurance companies نے 0.07 سے buy کی یعنی کہ سکتے کہ neutral ہے and banking sector آپ کو buy کر تے ہوئے میرے رہے and اس کے بعد اگر میں اس کے بعد data share کروں last week کا last working day تھا اس کے بعد last whole week میں بات کروں تو still foreign corporates 4.333 selling side پہ individual 1.38 selling side پہ insurance company selling side پہ mutual fund 1.9 selling side and broker یعنی کہ سب سے بڑا جو پورے week کے اندر second number پہ بڑا seller 2.29 selling کر ہے broker and foreign corporates کے chances کوئی بھی نہیں ہے مزید ابھی reinvest کرنے کے وجہ international level پہ inflation بڑھا ہوا ہے اگر آپ USA کی بھی بات کر رہے ہیں امریکہ کی بھی بات کر رہے ہیں تو 40 سال کے ریکارڈ ٹوٹا ہے انفلیشن کا تو کہنے کے مطلب ہے کہ جب تک ابھی ہمارا روپیہ سٹرونگ نہیں ہوتا یہ کم 150 تک 120 تک بیک نہیں ہوتا تو فارنر ابھی آپ کے مارکیٹ میں تو اب یہ سیکنڈ تھرڈ نمبر پہ فیپی لیپی کے ڈیٹ ہے ہول منت پچھلی پریویس پورے ماہ میں کون انہوں رہے ہیں کون آٹ ہو رہے ہیں دن یہ چیز ڈریکشن تھوڑی مزید ہمیں کلیر آ جائے گی کہ مارکیٹ کیسے پرفارم کر سکتی دیکھیں انشورنس کمپنیز 18.47 سے ایگزٹ کر رہی ہے مہانگی انشورنس کمپنیز نکل گئیں جو پوری مارکیٹ کو ہلا دیتی ہیں میوچل فنڈ 21.41 سب سے بڑا سیلر پورے منت کا میوچل فنڈ اور ایوری منت اسی طرح اگر میں ڈیٹا شیئر کر رہے ہیں لاؤسٹ ون یئر سے تو یہ بھی ایگزٹ انڈ انڈیویجل بائی کر رہے ہیں 12.13 اور انڈیویجل کے پاس اچھا خاصا محال ہے ہر منت اگر میں پورے سال کا بھی شیئر کروں تو انڈیویجل کے پاس بہت محال ہے سیکنڈ نمبر پہ کمپنیز بائی بیک کر رہی ہیں 15.86 اب دیکھیں کمپنیز اگر بائی بیک کر رہی ہیں تو کتنا کر لیں گی اور کمپنیز بائی بیک کیوں کرتی ہیں اپنے شیئرز کو مزید گننے سے بچانے کے لیے تاکہ سسٹین رہے انٹرسٹ انڈیویجل کا مینٹین رہے اور وہ زیادہ پینک سیلنگ میں نہ آئے تو کتنا بائی بیک کر لیں گی کویسٹن یہ ہے جب انویسٹر جب انٹرسٹی لوز ہوگا جب پینک ہوگی تو ایک حد ہے ایک لیمیٹ ہے اور انہیں اٹھانے کے لیے انشورنس کمپنیز اور میچل فنڈ جو وہ ایگزٹ کر رہی ہیں تو کتنا بائی بائی کر لیں گی کمپنیز اور بینکرز بائی کریں اور بینک کے ڈیٹا جو آیا ہے پروفٹ کا ایوری ٹائم ہائی ہے تو کہہ سکتے ہیں کہ سیکنڈ نمبر پہ پہلے نمبر پہ آئی ٹی سیکٹر سیکنڈ نمبر پہ بینکنگ سیکٹر تھوڑا اچھا پرفارم کر سکتے ہیں بہتر ہے تھوڑا سیف لائن پہ رہ سکتے ہیں اور کمپنیز بینک یہ ان کے پاس مال ہو تیسر نمبر پہ انڈیویجر باقی سارے کھلاڑی تھری بگ پلیئر فرسٹ نمبر پہ بگ پلیئر فورن کارپورٹس ایکزٹ سیکنڈ نمبر پہ بگ پلیئر میچل فنڈ ایکزٹ تھرڈ نمبر پہ بگ پلیئر ایکزٹ انشورنس کمپنیز اور فور نمبر پہ بگ پلیئر بینک جو ابھی بائے کر کے ہورڈ کر کے تھوڑا مارکٹ کو جو میں کہہ رہا ہوں کہ فورٹی وان سے فورٹی ٹو لیول پہ سسٹین کیے ہوئے تو یہی ہے یہ کمپنیز ہیں اور انہوں نے سیل کے تو انڈیویجر کی تو میں کہتا ہوں یوں پینک ہوتے پتہ نہیں چلتا اور گئی مارکٹ تھرٹی ایٹ تھرٹی نائن تھرٹی سکس پہ اور تھرٹی سیمن پہ بھی آ سکتی ہے کیونکہ اب اب چلیں یہ تو تھا ڈیٹا اب تھوڑا مطلب اگر بات کی جائے نیوز کی بیسز پہ تو دیکھیں آپ کا فنانس منسٹر مفتی اسمہل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ کمنگ ڈیز میں پیٹرولیم کی پرائیسز اور ہم نے ہائی کرنی ہے فائیف روپیز سیکس روپیز سیمن روپیز سیڈن لی ہم تھرٹی روپیز نیکسٹ ہم نہیں بڑھائیں گے لیکن اتنا ہم نے بڑھانا ہے وہ بڑھائیں ٹھیک ہے جی آپ کی جو انڈسٹری ہے فورٹی تھوزن انہوں نے اپنے پرڈیڈیکشن فورٹی تھوزن انڈسٹری نے یہ ڈیسائیڈ کر لیا کہ انہوں نے اپنے پرڈیڈیکشن بند کرنی ہے کارٹن فیکٹریز آرہیٹ یا آپ کی ڈون فال میں چلی گئی ہیں اور مطلب گیس کی پرائیسز اور بڑھانے کے بار بار سمری پیش کی جا رہی ہے تو کہنے کا مطلب ہے اور دوسری پینک یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں گندم اور پیٹرولیمز اور ان چیزوں کی شورٹیج ہو سکتی ہے زیادہ چانسیز ہیں ایکسپرٹ کا یہ کہنا ہے اور بروکریج فرم کا جو ڈیٹا ہے کوئی بھی بروکریج فرم اس ٹیم یہ نہیں کہہ رہی یعنی کہ کوئی بڑا پلیئر یہ نہیں کہہ رہا انڈویجن میں بڑا پلیئر یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ بائے کریں یا آپ یہ کریں تو سب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا اور ڈون آ سکتا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگر آپ نے ہول دوی کا میں تھوڑا کنکلیجن کی طرف جاؤں تو کہہ سکتے ہیں کہ مارگیٹ تھوڑا اب بھی ڈون ہی ملے گی کونفیڈنس شیک ہو رہا ہے کونفیڈنس نہیں ہے بنتا بھی نہیں ہے کیونکہ کوئی ریزن بھی نہیں میری مارگیٹ کو اوپر جانے کی ہاں ہاں اگر مل جاتا ہے یہاں پہ آپ کو آئی ایم ایف کی طرف سے کسٹ تو وہ ایک ٹیمپریری حال مل جائے گا تھوڑا سا سلوشن دس دن کا پندرہ دن کا بارہ دن کا مل جائے گا لیکن میری پاس یاد رکھیں کہ اگر آئی ایم ایف کی طرف سے کسٹ بھی مل گئی تو لوگ کیا کہیں گے جی بس اب گئی مارگیٹ اوپر لیکن ان سب میں آپ سب لوگوں نے ایک چیز کا خیارہ رکھنا ہے کہ ہمارا انٹرسٹ ریٹ کہاں جا رہا ہے آئی ایم ایف سے کسٹ بھی مل جاتے ہیں ہمارا انٹرسٹ ریٹ جو کہ میکسیمم چانسز ہے بڑھنے کے اگر وہ بڑھتا ہے تو آپ تصور بھی نہ کیجئے گا کہ مارگیٹ اوپر جائے گی سوچے گا بھی نہیں کہ مارگیٹ اوپر جائے گی تھوڑا نیچے رہے گی اور یہ میں اس لئے کہا رہا ہوں ہرگز پینک کرنے کی کوئی سوچیشن نہیں ہے لیکن ایموشن سے نکل کے ریالیٹی بیس بھی ہمیں دیکھنا چاہیے اس کے مطابق ہمیں پلانز اپنے چینج کرنے چاہیے وہ بھی آپ اس چیز کے اوپر ہم نے دیکھنا ہے لیکن رول آور ویک ہے اچھا موقع ملے گا گولہ بنانے کا اچھا موقع ملے گا ڈپ پہ بائی کرنے ڈپ پہ بائی کر کے ہائی پہ سیل کرنے کا اور ہائی پہ سیل کر کے ڈپ پہ بائی کرنے کا تو وہ اس ویک کے بعد جو ویک آئے گا وہ رول آور ویک ہوگا اس کے اندر ہم دیکھ سکتے ہیں فلکچویشن لیکن اولا کوئی اچھی چیز نہیں ہے اور آئی ٹی سیکٹر کے ریلیٹڈ تھوڑا کہہ سکتے کہ بہتر ہے اور بینکنگ سیکٹر یہ دو سیکٹر آپ کے ریڈ آر پہ ہونے چاہیے باقی انشاءاللہ مزید اب بھی مونیٹری پولیسی کا اعلان ہونے وہ ایک بہت ہمارے لیے جو زیادہ موسٹ امپورٹڈ لنک کرتے ہیں وہ مونیٹری پولیسی ہے بجٹ کے اندر ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کس سیکٹر کو نوازے گئے کس کو نہیں تو دو سیکٹر اچھے ہیں آئی ٹی سیکٹر بینکنگ سیکٹر اور موسٹ لی پیپر بینکنگ سیکٹر میں کام نہیں کرتے لیکن بینکنگ سیکٹر میں ایمی بیل ایچ بیل کے اندر لوگ کام کر لیتے ہیں تو باقی اول حال فیل حال تو سچیشن یہ ہے انشاءاللہ باقی with the passage of time ساتھ کے ساتھ ڈسکشن ہم کرتے رہیں گے چلتی رہے گی فیل حال اتنے ہی اپنا خیار رکھیں اور اپنے اس چینل کا خیار رکھیں اللہ حافظ